اس سے پہلے ایک سوال ممبر پہ آئے کہ پوچھا جاتا ہے کہ نماز افضل ہے یا حسین ایک عرصہ ایک عہد گزر گیا میرا بھی ممبر پہ ڈیوٹی دیتے ہوئے میں نے اکثر دیکھا جب بھی ایسا سوال ممبر سے آتا ہے خطیب پریشان ہو جاتا ہے اور زاکر جواب دینے سے گریزہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ نماز افضل ہے تو ماتمی پریشان کریں گے اگر میں کہوں ماتم افضل ہے تو نمازی پریشان کریں گے یہ ایک بڑا حساس سا موضوع ہے جس پہ لوگ گفتگو سے گریزہ ہیں میں نے دہلیز سیدہ سے ہی خیرات مانگی ہے اور جو کچھ بھی عطا ہے یہ والگی خورسان کی عطا ہے سگا مجھے پڑھنے دیجئے گا دو لفظ مجھے پڑھنے دیجئے گا میں ممبر پہ اس بات کی خیرات میں نے جو شہدادی سے وصول کی ہے میں وہ ممبر پہ بتانے لگا ہوں یہ سوال ہمیشہ وہاں سے کیا جاتا ہے جو دونوں میں سے ایک چیز چھوڑنا چاہتے ہو یہ بہت سکتا وہ زحمت فرمائے گا جسے میری بات پہ تائید ہے وہ حاضروں کے بشملہ یہ سوال ہمیشہ وہاں سے کیا جاتا ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا چاہے بلکہ جو نمازی ہے اسے پتا ہے کہ حسین کیا ہے اور جماعت میں اسے پتا ہے کہ نماز کیا ہے نماز دین کا روکن ہے اور حسین مکمل دین ہے کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھئے گا جب آپ فروق و اصول کے مقابلے پہ لے کے آئیں گے تو فروق پیچھ رہ جاتا ہے اصول آگے چلا جاتا ہے نماز انسان کی ذات کا مسئلہ ہے حسین انسانیت کی وقا کا مسئلہ ہے اگر کوئی بندہ فقہ کو زیادہ جانتا وہ بندہ بعد میں کی اعتراض کرے کہ نہیں یہ فقہ کو نہیں جانتے انہوں نے یہ بات کیا دی فقہ کے اصول کے ساتھ چلنا چاہو تو جس مرضی مجتحد کی چاہو میں اس کی توضیح آپ کو ممبر میں دکھانے کے لئے تیگار ہو انسان نماز پڑھا ہو نماز پڑھتے ہوئے مسئلے کی حالت میں ہو بلکل خشوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھا اور پیچھے سے کسی انسان کی جان خطرے میں چلی جائے شریعت کیا دیکھ توڑ نماز اس انسان کو بچا جس انسان کی جان خطرے میں تو نماز اللہ کی توڑ دے اسے بچا اللہ کی نماز ایک انسان کے لئے چھوڑی جا سکتی ہے تو محسن انسانیت کے عدداری کی بقا نماز کو چھوڑنا نہیں نماز کی قضا ہے زہرین کا وقت مذہب شیعہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی وقت میں مجلس کے وقت میں ہی نماز پڑھنی ہے نماز کا وقت مغربین تک چلا جاتا ہے جب آپ ایسی چیز دیکھیں گے آپ کے پاس ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو آپ یہ سوچئے گا کہ مجلس حسین میں آ ریٹھے ہوئے ہیں یہ حسینیت کی بقا ہے یہ انسانیت کی بقا ہے یہ محسن انسانیت کا درس ہے جو بندے کو میری بات پہ اعتراض ہو مئیلس میں اٹھنے سے بعد جب چاہے جس وقت چاہے میرا فون نمبر لے لیں اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے مجھے کسی عالم دین سے بھکر سے لے کے حوضہ علمی نجف تک مجھے یہ ثابت کر کے دکھائے چودہ میں سے کسی ایک مسلم نے وعدہ کیا ہو تم مسلح بچاؤ ہم تمہارے پاس آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں وحد ایک ہی وعدہ کیا ہے تم سفی ادا بچھاؤ کوئی آئے نہ آئے ہم سرور آجائے پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے چلے میں دوسری بات کا جواب دیتا ہوں اعتراض یہ کیا جاتا ہے اعتراض سرکار کیا کہے جاتا ہے اعتراض یہ کیا جاتا ہے آپ دیکھیں صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا یہ اعتراض ہے نا میں معاشرے کے میں رہتا ہوں میں کوئی باہر سے نہیں آیا مجھے پتا ہے روز مرہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات کی نویت کیا ہے یہ آپ مات بھی صرف حسین حسین کرتے ہیں صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا اچھا دشمن حسین یہ لفظ اس ماغذت صرف حسین صرف حسین صرف حسین آمد وجہ اس صرف کی اہمیت بتاؤں اگر اس علاقے میں علم سنا جاتا ہے تو پھر میری تائید کا حق ادا کیجئے گا بندے کہتے ہیں صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا بار بار صرف ماتم کرتے ہیں آپ آپ کو کیا ملے گا آپ تو صرف نوحے پڑتے ہیں آپ کو کیا ملے گا آپ تو صرف مدلسوں میں جاتے ہیں صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا آمد تجھے صرف کی اہمیت بتاؤں ہر کے پاس نماز تھی صرف حسین نہیں تھا آپ جب بول سکتا ہے وہ میرے ساتھ بولیں ہر کے پاس نماز تھی صرف حسین نہیں تھا ہر کے پاس روزہ تھا صرف حسین نہیں تھا ہر کے پاس زکاة تھی صرف حسین نہیں تھا ہر کے پاس حج تھا صرف حسین نہیں تھا ہر نے دس محرم کو کربلا کے گرم ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ ایک اصول لکھ دیا کہ اسلام جیسے عالی مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائی یزیدیت کے رہتا ہی کچھ رہے اسلام جیسے مذہب اسلام جیسے مذہب سے بسم اللہ اگر صرف حسین نکال دیا جائے سوائی یزیدیت کے کچھ رہتا کتابیں چاہوگا میں ممبر کے دائیں بائیں ڈھیر لگانے کے لئے تیار ہوں مجھے میرا مجمع پچیتی مجمع انصاف پسند مجمع بول کے بتائیں خورنہ جتنی نمازیں یزید کے لسکر میں رہ کے پڑی کیا اسے اس کی کچھ رمازوں کا کوئی فائدہ ہوگا کیا بزو نہیں تھا کیام تھا رکو تھا سجدہ تھا تسبیح تھی کیا نہیں تھا حسین نہیں تھا کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیہ پر لکھ کے دے کوئی نماز اللہ کی پڑھتا تھا یہ اس کا حسین کا معاملہ لہدہ ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا اس کی کوئی نماز قبول نہیں اس لیے کہ حسین نہیں تھا اس کی پچھری نمازیں ختم ہو گئے پچھلے سعیدے ختم ہو گئے پچھری تصمیع ختم ہو گئے ادھر شبِ اشور حسین کے خیمے پہ آیا اس نے دہلیزِ امامت میں سجدہ کیا حسین نے فورن خیمے سے نکل گئے یہ پکڑ تلوار اور میدان میں چلایا یہ تلوار پکڑ لے اور میدان میں چل جاؤ بھکر کا سارا مجمع اٹھ کے حسین پادشاہ سے پوچھے ہیں میرے مالک تیرے گھر سے زیادہ مہمان نوازی کا طریقہ کسے آتا ہے پچھری نمازیں اس کی رہی کوئی نہیں یہ ابھی ابھی تیرے دروازے پہ آیا ہے ایک نماز اسے اپنے پیچھے پڑھنے دیتا پچھری سایہ کروا کیا گیا اگلی تُو نے پڑھنے کوئی دی حسین کا میں پڑھا بھی سکتا تھا حر پڑھ بھی سکتا تھا لیکن اگر حر میرے پیچھے نماز پڑھ دیتا قیامت تک مولوی بھاؤنتا رہتا حر کو وہ نماز بچا گئی حر کو وہ نماز بچا گئی حر کو وہ نماز بچا گئی میں حر کو علیہ السلام بنا کے دنیا کو بتاؤں گا حر کو نمازیں نہیں حسین کی محبت بچا گئی بسم اللہ سرکار یقیناً ممبر آل محمد باب وزیو مجھے دو علموں کی قسم میں شبان پڑھتا میں کسی نہ کسی معصوم کا کوئی نہ کوئی ظہور پڑھتا بھائی نے حکم دے دی یا پوری مئیرس اسی بات حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ حر کو علیہ السلام میری محبت بنا کے گئی دنیا نے معمولی سمجھ لیا حسین کو تو انہیں فرد سمجھائے حسین کو تو انہیں ایک بندہ سمجھائے حسین کو ایک شخصیت سمجھائے حسین کو حسین ایک فرد نہیں حسین ایک فکر ہے میرا میری زمانے کی ہر جگہ پہ ہر خطے پہ نظر ہوتی ہے خطیب کی میں قطع خوشحامد نہیں کر رہا دو علموں قدر میں یہ خطہ بیٹھتا ریت میں ہے سنتا عدب ہے عدب سنتے ہیں آپ لوگ علم سنتے ہیں عوارہ گفتگو آپ نے سنتے ہیں عقیدہ کر رکھنے والے لوگ ہیں لیکن بہترین عقیدے کے حامل افراد کو شنید ہیں حسین ایک فرد نہیں حسین ایک فکر ہے حسین ایک شعور ہے حسین ایک آئیڈیا ہے حسین ایک ادارہ ہے حسین ایک یونیورسٹری ہے حسین میراج انسانیت کی انتہا ہے بیگانے نے تو حسین کو رضی اللہ کہا تھا نا انہوں نے تو حسین کو رضی اللہ کہا انہوں نے تو اپنے بچوں کے ذہنوں میں گرہ بانتی انہوں نے تو حسین ان کی سمجھ میں آنے نہیں دیا لیکن یہ میرے ممبر کی علمی غربت ہے ہم نے اپنے بچوں کی ابتدا کیا کی یہ بچے مجلسوں میں آتے ہم نے سنا ہے غریب حسین غریب حسین غریب حسین ان کے ذہنوں میں حسین بات سے ایک انتہاں کے رہے گی ایک پھٹی ہوئی کمیز والا ایک شخص ہے جسے حسین کہتے ہیں ہاں میں تجھے حسین کے اختیار سنا ہوں الہدہ رنگ میں حسین پڑھوں گا حسین ایک ادارہ ہے حسین ایک شعور ہے حسین ایک ذہن ہے اور یہ سہن حسین نے خیرات کر دیا ہے حسین نے اپنی فکر خیرات میں بانٹ دیا کوئی بھی شخص اپنی تحقیق کرے مجھ سے پہلے جناب شاکرزہ شاکرزہ پڑھ رہے تھے شائر اپنی شائری دوسرے کو پڑھنے نہیں دیتا ایسا ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں میں نے لکھی کلم سے ہے شہکار میرا ہے داد میں لوں گا خطیب اپنی محنت کسی دوسرے کی زبان سے نہیں سننا چاہتا ہر ایک شخص اپنے شہکار پہ ناز کرتا ہے کیا کہنے حسین تیرے تو انہیں کردار تراشے اور خیرات میں بانٹ دی لوگ کہتے ہیں اب الہدہ رنگ سے حسین پڑھنا بالکل الہدہ رنگ سے حسین پڑھنے لگا ہوں اور یہ بادشاہ حسین کی اور شہدادی کی خیرات ہے کہ کوشش ہمیشہ کی ہے کہ ایک نئی چیز ممبر پہ پڑھو سیدہ کا حق پڑھا تو الہدہ انداز سے امام حسن کی صلح پڑھی تو الہدہ انداز سے علی کی جنگیں پڑھیں تو الہدہ انداز سے آج میں آپ کو حسین پڑھ کے سنانے لگا ہوں لیکن ایک الہدہ رنگ سے میں نے مجمع میں کبھی ذہنوں پہ بوجھ نہیں لیا کبھی نہیں کہا کہ آپ سارے اٹھ کے کھڑے ہوں گے ہاتھ بلند کریں گے نعرہ لگائیں گے میرے ذہن میں مجلس کا میار پبلک کی داد نہیں لوگوں کی توجہ ہے آپ توجہ کریں گے آپ خموش بھی رہیں گے مجھے مولا حسین کا سمجھے وارے میں حسین کتنی بڑی ایک آتھارٹی ہے حسین کا اختیار اللہ نے کتنا وسیع رکھا ہے ذرا میں وہ اختیار پڑھنے لگا ہوں حسین کی یہ حسین کا اختیار ہی تو ہے کہ پوری کائنات میں کسی بادسہ کے اتنے گھر نہیں جو قریب ہے تو یہ احضان کرتے ہیں حسین جتنے حسین کے پلاتے ہیں بابا جی کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا سخی اتنی روٹی نہیں کھلاتا جتنی حسین کھلاتا کائنات کا کوئی امیر اتنا پانی نہیں پلاتا جتنا حسین پلاتا ہے جو ہاتھ خیرات کے لیے نہیں اٹھا گئے جملے پر یقیناً اٹھ جائے گا پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر ہے جتنے حسین کے نوکر ہے صدیوں پہلے چودہ سو سال پہلے یزید نون لاکھ لے کے کربلا کے ریگستان میں حسین کے بہتر مارنے کے لیے آیا تھا اور وہ ذہن میں یہ سوچ کیا آیا تھا میں جس مار دوں گا حسین ختم ہو جائے گا لیکن اسے نہیں پتا تھا حسین فکر ہے حسین شعور ہے جتنا دباتا جاؤں گا اتنا اُبھرتا چلا جائے گا جتنا چھپاتا جاؤں گا اتنا پھیلتا چلا جائے گا وہ نو لاکھ لے کے بہتر مارنے کے لیے آیا تھا حسین نے تین دن کے بھوکے پیاس ہے یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو کیا سمجھتا ہے حسین کی رگوں میں پیاس ہے حسین کے جسم میں بھوک ہے تو حسین کو ختم کر دے گا یزید میں تجھے اتنا مٹا دوں گا اور اپنے آپ کو اتنا اُبھار دوں گا کہ قیامت کی صبحوں تک اتنے لوگ تیرے نام پہ جینے کو تیار نہیں ہوں گے جتنے میرے نام پہ مرنے کو تیار سب سے بڑی جید یہ ہے کہ کسی سے اس کی سانسیں لے لیں حسین نے سانسیں لے لی زمانے کی حسین فکر حسین شعور حسین عدارہ نوجوان نسل کی دعا لینے کے لیے میں حسین کی فکر کا آغاز پڑھنے لگا میں نے پہلے آپ سے کہا قطعن قصور عوام کا نہیں عوام کا قصور نہیں شیعہ کا قصور نہیں آپ عزت دے دیتے ہیں ہمیں منبر دے دیتے ہیں پچاس ساٹھ منٹ آپ زمین پہ بیٹھ کے ہمیں سنتے ہیں سید گاڑیوں کے دروازے کھولتے ہیں فوز کو مہینے میں ایک بار تنخواہ ملتی ہے حسین ہمیں دن میں سات بار تنخواہ دیتا ہے قصور عوام کا نہیں قصور ہے منبر کی علمی غربت کا ہم نے یا تو آپ کو بچپن کا حسین دکھایا نانے کی گود میں بیٹھا نانے کی پوچھت میں بیٹھا یا پھر یہ حسین دکھایا یا دس دن کا کربلا کا حسین دکھایا ساڑھے ستاون سال کی ظاہری حیات تیبہ ہے میرے بادشاہ کی درمیان والا حسین کہاں ہیں میں قتل کسی ذات کا منکر نہ ہوں لیکن جن کے نام کے ساتھ بے انتہا الکابات ہوں ان سے گزارش کیجئے کہ ہم آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں حسین کا شباب سنائیں آپ ہمیں حسین کی جنگیں سنائیں آپ ہمیں حسین کی حکمت سنائیں علی کی زندگی میں جس کا مشیر حسین حسین کیا فکر تھی حسین کیا شعور تھا اشرا چاہیے حسین عزم پڑھنے کے لیے مجھے چالیس منٹ میں حسین عزم پڑھنا ہے مجھے اپنے بچوں کو حسین سکھانا ہے اپنے بچوں کے ذہنوں میں حسین ڈالنا ہے کہ حسین کس طاقت کا نام ہے 26 رجب تھی مدینہ کا شہر تھا ولید کا دربار تھا ولید نے کہا حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں نہیں جی فکر حسینی کا آغاز کرنے لگا فکر کا آغاز کرنے لگا تو وہ جو پوری فرمائی ہے اسے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیعت کریں اتنا جملہ کہنا تھا حسین علیہ السلام اس قائے دروس سارے حضرات مل کے باواسے بلند پڑھیں پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں پھر بھی بلند آواز سے ذکر تلابت کیجئے بسم اللہ نارے تکبیر نارے رسالات نارے حیدری مشلوطی امام زوالہ بلند صلوات اللہ حافظ کاروان کا یوں مجلس کی طرف دور کیا نہ اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی میرے کاروان آ رہا ہے جناب عزت ماب بہت ہی مالک کے منظور نظر اور صاحب الاسر کے چنیدہ ترین زاکر جناب عزت محمد حسین کی فکر سنانے لگا 26 رجب ولید کا دربار ولید نے کہا حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ بیعت کریں فکر حسینی سنانے لگا خصوصی دعا لے لیں یا اتنا کہنا تھا یا امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا وہ جملہ نہیں تھا فکر حسینی کا آغاز تھا فکر حسینی کا آغاز ہونے لگا اس نے کہا یزید چاہتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں حسین مسکر آکے کہا دے اس سے صرف اتنا کہہ دے مجھ جیسا جب بول سکتا وہ مہربانی فرمائے تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا میرا بادشاہ حسین آپ صرف یہ کہیں کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا فرمائے یہاں میری اور اس کی بات ہی نہیں میری پیشری نظر ہے آدم پہ تو جواب کی ہٹ گئی ہے آپ موضوع سے چلت گئے ہیں اگلی نظر ہے قیامت پہ میں نے کہا ہم مجھ جیسے ہوں تُجھ جیسے ہوں بیعت نہیں کرتا کیونکہ جو بیعت مانگ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کا ہاتھ اکیلہ نے اس کے ہاتھ پہ اس کے باپ کا ہاتھ ہے اور ہاتھ میرا بھی اکیلہ نے حسینی کا میرے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ ہے حسن کے ہاتھ پہ علی کی ہاتھ پہ نبی کے ہاتھ ہے نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ ہے ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ ہے موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ ہے جو بیت مانگ رہا ہے ہاتھ اس کا بھی اکیلہ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ ہے اس کے ہاتھ میں موسفیان کا ہاتھ ہے اب موسفیان کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ ہے نمرود کے ہاتھ میں فراون کا ہاتھ ہے فراون کے ہاتھ میں عبریز کا ہاتھ ہے حسین نے کہا اگر میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا تو طریقہ یہ نہ لکھتی حسین نے یزید کی بیعت کر لی طریقہ لکھ دیتی علی نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی محمد نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی موسیٰ نے فراؤن کی بیعت کر لی تھی آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی میں ہاتھ پیچھے کر کے بتا رہا ہوں یہ میرا ہاتھ نہیں وارثِ انبیاء کا ہاتھ میں آدم کا وارث منہو کا وارث میں ابراہیم کا وارث مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اس کا مطلب حسین بتا گئے جو بھی جس بھی دور کے مصہوم سے بیعت مانگے گا نام کوئی بھی ہو اندر یزید ہے کیونکہ حسین بھی فکر ہے یزید بھی ایک سوچ ہے حسین نے کہا جو بھی جس بھی دور کے حسین سے بیعت مانگے اس کے اندر یزید ہوگا اب بھکر انصاف کرے گا اور میرے ساتھ بولے گا حسین چھوٹا سخی ہے علی بڑا سخی ہے حسین چھوٹا بادشاہ ہے جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہوتا ہے اور پھر جو بڑے سے بیعت مانگے وہ بڑا یزید ہوتا ہے حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے بیعت نہیں کرتا میرا بادشاہ حسین اتنا وزنی جملہ کہتی گا مجھ جیسا اس کا مطلب جو بھی انکار بیعت کرے گا تو جیسا ہو جائے گا حسین نے کہا میں نے تو کرم کو سستہ ہی بڑا کر دیا ہے میں نے کہہ دیا ہے جو بھی انکار کرے گا اسے اپنے جیسا کروں گا میرا بادشاہ حسین یہ بڑا مشکل ہے ایک لمحے کا فیصلہ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انکار کرے گا اسے میں اپنے جیسا کر دوں گا میرا بادشاہ حسین حسین آسانی سے نہیں بنتے بطول جیسی ماں ہوتی ہے یا علی جیسا باپ ہوتا ہے اور تو انہیں کہا جو بھی انکار کرے گا اسے اپنے جیسا کروں گا حسین نے کہا یہ میری فکر ہے یہ میرا شعور ہے یہ میرا آئیڈیا ہے میرے ساتھ کربلا میں آ جانا میں کربلا میں بتاؤں گا میں ایک رات میں حر کو رضی اللہ نہیں علیہ السلام کروں حر رضی اللہ نہیں علیہ السلام حسین بھی علیہ السلام حر بھی علیہ السلام اگلی صدر کہوں گا رسول کے پاس جتنے بیٹھے وہ رضی اللہ بنے علی کے پاس جلیل القدر بھی آیا تو علی نے رضی اللہ بنایا حسین کے پاس جو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علیہ السلام کوئی معمولی ٹائٹل ہے علیہ السلام اسے کہتے ہیں جس پہ اللہ سلام بھیجتا ہو خدا نبیوں کو علیہ السلام کرتا ہے لیکن خدا پہلے شرطیں دیکھتا ہے پاقیزہ صلوب دیکھتا ہے مقدس رحم دیکھتا ہے پاک خاندان دیکھتا ہے اچھا شجرا دیکھتا ہے بہتر قبیلہ دیکھتا ہے پھر اس میں سے ایک شخص کو چن لیتا ہے پھر اسے اس نعمت سے نوازتا ہے کہ خدا اسے علیہ السلام کرتا ہے خدا نے آدم علیہ السلام کیا ابراہیم علیہ السلام کیا موسیٰ علیہ السلام کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا کہنے حسین تیرے حسین نے نہ قبیلہ دیکھا نہ گھر دیکھا حسین نے کوئی نوکر وہاں سے اٹھایا کوئی نوکر وہاں سے اٹھایا کوئی نوکر وہاں سے اٹھایا حسین نے کربلا آکے ایک سانچا رکھا حسین انسان ڈالتا گیا علیہ السلام لیتا گیا حسین نے دنیا کو علیہ السلام دے کے بتایا ہے علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گی بس یہ جملہ ذہن میں رکھے اسی پہ پوری تقریر اور گفتو ختم مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے حسین یہ فکر لے کے مدینے سے چلے اور مکہ ہوں گئے این حج کے موقع پہ حسین احرام توڑ دے کھولے احرام اور حسین چلے گا اور یہ چار ماہ کا دور حسین علیہ السلام نے مکہ کے کسی گھر میں نہیں گزارا اپنی نانی خدیجہ کے محل میں گزارا بند دروازہ کھولا حسین جیسے سخینے اور این حج کے موقع پہ جب لوگ آ رہے تھے حسین حدود حرم سے جا رہے تھے جب حسین حدود حرم سے چلے تو اب حسین اکیلے نہیں گئے توحید حسین کے ساتھ مکہ اللہ کا گھر ہے توحید کربلا میں سر ہلے ہیں دلیل جائیے میں دلیل دے دیتا ہوں مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ ہے نجف اشرف ہے ایک عرش معلہ ہے ایک کربلا معلہ ہے چلے جو بندے ابھی بھی نہیں بولے زبان کو زہمت دیجئے گا اگر توحید کربلا میں نہ ہوتی تو حسین کی قبر کی زباری ستر ہزار حج سے افضل نہ ہوتی ستر ہزار حج سے خدا نے اپنے گھر میں امیر بلائے ہیں خدا نے کا استطاعت ہے تو آنا واجب ہی اس پہ ہے جو مستطی ہے غریب ہے نہیں آسکتا مکروز ہے پہلے کرز اتار بیٹی پہ آنے والی ہے پہلے رخصت کر تم مزدور ہے تیرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تو نہ خدا نے کا سارے فرائض ادا کر چکا اب تیرے پاس اتنا ہے کہ تُو عزت کے ساتھ میرے گھر آسکتا ہے اب میں تجھے بلاتا ہوں اب آجا خدا نے بلائے ہی امیر کو ہے اب میں دیکھوں گا ستر پہ کون سا ہاتھ ہے جو خیرات کے لیے اٹھتا ہے خدا نے امیر بلائے خدا نے کہا تُو غریب ہے کرزہ لے کے کربلا واپس میں حسین کروں گا وہاں ہم ہی راتے گئے خدا نے کہا مکہ آؤ میں تمہارے پسلے گناہ ماف کروں گا خدا نے کہا کربلا آؤ میں تمہارے اگلے گناہ بھی ماف کروں گا ایک شخص نے مصوم سے آگے پوچھا مارے مالک امام شیشم سے آگے اس نے پوچھا اس نے کہا مولا کربلا جانے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں امام نے کہا تُو نے غلط سنا ہے کربلا سوچنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آئے کربلا کی نیت کرنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس نے کہا مولا وہ کیسے فرمایا تو ذہن میں نیت کر کے تُو کربلا جانا چاہتا ہے یہ جب تُو نیت کرے گا خدا عزن دے گا ملائکہ سے گناہ مٹا دو یہ کربلا جانا چاہتا ہے گناہ صاف کر دو یہ کربلا جانا چاہتا ہے اس کا مولا نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے زکاة دینے کے بعد قبول ہوتی ہے حج کرنے کے بعد قبول ہوتا ہے اور کربلا کی زیادت قبول پہلے ہوتی سلامباد میں کیوں ہوتا ہے فرمایا کربلا کی ذری وہ وہاں ذری ہے جس کو چھونے سے پہلے بدل کا معصوم ہونا ضروری بدل معصوم ہو تو پھر کربلا بس سطر ختم حسین نے کہا تو غریب ہے تو کربلا فکر حسین ہی ذہن میں رہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت لے گا پھر حسین نے چاہا کہ ہر وجود تو کربلا میں نہیں آئے گا دل میں حسین ہوگا لیکن کربلا نہیں پہنچ سکے گا چاہے گا حسین سے ملنا لیکن دنیا کی تکلیف مادیت پرستی اسے کربلا نہیں آنے دے گی حسین نے کرم کو اور سستا کیا حسین نے کہا تو کربلا نہیں آسکتا چل میں تیرے لیے اور کرم کرتا ہوں میں تمہارے شہروں میں اپنے گھر بنا لوں گا جو بول سکے اب احسان کرے میں تمہارے شہروں میں اپنے گھر بنا لوں گا میں تمہاری گلیوں میں آ جاؤں گا امام بارگاہوں کے صورت میں میں تمہارے شہروں میں آ جاؤں گا تمہارے کسووں میں آ جاؤں گا تمہارے دھیاتوں میں آ جاؤں گا میں آ جاؤں گا میں تمہارے شہروں میں گھر بنا لوں گا مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے ایک مشکل ترین دور بھی گزارا میں نے خطابت میں خوش آمد کرنے والے پہلانہ جو شخصی یہ تیچھے بیٹھی ہے ان کی دعا ہمیشہ میرے سر پہ سایا بن کر رہی ہے بھائی بھی ہیں بہترین موسن بھی ہیں ہمیشہ بہترین مشوروں کے ساتھ نواز آئے اور ہمیشہ اچھے جملوں سے میں نے ان پہ داد لی ہے اب میں سطر کی داد آپ سے لینے لگا ہوں حسین نے کہا تم اپنے شہروں میں میرے گھر بنانا پھر ایسے کیا کرنا تم اپنے گھر سے آ جایا کرنا میں اپنے گھر سے آ جایا کرنا تھوڑی دیر اس گھر میں اکٹھے رہیں گے تم مجھے اپنی سنایا کرنا میں اپنے زاکر کے تو فیل تو میں اپنے فضائل سنوانگا پھر ایسے کرنا تم مجھے اپنے در سنایا کرنا میں تم اپنے ذکر سنایا کروں گا پھر تم اپنے گھر چلے جایا کرنا میں اپنے شہر چلا جایا کروں گا اگر تعلق ہمارا اچھا بن گیا پھر ایسے کریں گے کبھی کبھی تم میری طرف آ جایا کرنا کبھی میں تمہاری طرف آ جایا کروں گا لیکن یاد رکھنا جب میں تمہارے گھر آؤں پھر مجھے تمہارے گھر کے کسی کونے میں کوئی یزید نظر نہ آئے پھر تمہارے گھر میں میرے بابی علی کی ولایت پر شک نہ ہو ہمارے اختیار پر شک نہ ہو پھر میں تمہارے گھروں میں آؤں گا تو میرے گھروں میں آنا تو میرے بیٹوں کی خوشیہ منانا میں تمہارے بیٹوں کی خوشیہ میں آؤں گا ستنے آخری میں فضیل کی پڑھنے لگاؤں حسین سکھا رہا ہوں حسین کہتے کہ صحیح کو ہیں حسین نے کہا پھر جب تم میرے گھر آنے لگو گے اور جب تم میرے گھر آنا شروع کر دوگے تو پھر میں دو پریشانیہ ہیں ان سے بھی تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کر دیتا ہوں جب تم میرے گھر آیا کرو گے تم اپنے گھر سے میرے گھر کی طرف نکلو گے تمہیں چند لوگ چوک چراہی گلی بازار میں ملیں گے وہ تمہیں کہیں گے تمہیں حسین کے گھر جا کے کیا ملتا ہے تمہیں ماتم کرنے سے کیا ملتا ہے آخر تم اتنا حسین کے گھر کیوں جاتا ہے تمہیں وہاں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے تمہیں جواب نہیں دینا تمہیں لڑنا نہیں ہے تمہیں گریبان نہیں پھارنا تمہیں حسین نہیں ہے تمہیں چھپ کر کے میرے گھر آ جانا ہے اور ذہن میں صرف یہی بات رکھنی ہے جب وہ تیرا رستہ روک رہا تھا تمہیں حسین کی فکر یاد آنی چاہیے مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا میں تجھے اپنے گھر بٹھا کے زمانے کو بتاؤں گا جو اندر آ گئے ہیں یہ حسین والے ہیں جو روک رہے ہیں یہ یزید والے یہ فکر حسینی کے سائے میں ہیں وہ فکر یزیدی کے سائے میں